بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم ٹو می چینل کوکویت فائزہ فرحیم آج میں ہم نے کچنے بنانے جا رہی ہوں کڑک ڈبل روٹی جو لوگ مختلف ڈشیس کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں اور چاہے کے ساتھ بھی انجوائے کی جاتی ہے کیسے بنتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں ون فورتھ کپ میں نے یہ دودھ لیا ہے ڈوم ٹیمپریچر پہ ڈیر ٹیبل سپون میں اس میں ایز ڈالوں گی یہ پورا ساشی ہی میں استعمال کر لوں گی 11 گرام کا ہوتا ہے اور ٹیبل سپون ہوتا ہے تو یہ پورا ہی اس میں جائے گا ایک انڈر ڈالوں گی اس میں شکر لی ہے اس میں میں نے تین ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون اس میں نمک جائے گا کیونکہ اس میں نمک تھوڑا سا تیز ہوتا ہے تو پورا میں ایک ٹیبل سپون اس میں نمک ڈالوں گی تین ٹیبل سپون میں اس میں ملک پورا ڈالوں گی یعنی خوشک دودھ 4 ٹیبل سپون اس میں ایز ڈالوں گی میں اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے جب تک کہ شکر کا دانہ بلکل گھل نہیں جاتا تھوڑا سا پانی ہیٹ کروں گی اس میں تین سے چار ٹیبل سپون اور اچھی طرح سے اس وقت تک اس کو مکس کریں گے جب تک نمک اور شکر اس میں مکس نہیں ہو جاتے اچھی طرح سے پانچ کپ میدہ لیا ہے میں نے یعنی سک سکسٹی گرام مکس کر لوں گی اس کو مکس کر لوں گی دیکھیں اچھی طرح سے یہ مکس ہو چکا ہے میں تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ڈالوں گی اور اسے گونتی جاؤں گی اسی طرح کا آٹا گوننا ہے جو کہ ہم روٹی کے لیے ہم آٹا گونتے ہیں تو یہ اتنا ہی سوفٹ آٹا ہوگا بہت زیادہ پتلا آٹا نہیں ہوگا اس کو کاؤنٹر پر نکال کے اب اچھی طرح سے میں اس کو گون دوں گی 8 سے 10 میرے تک اس کو اچھی طرح سے گوننا ہے دیکھیں اب اس نے چپک نائے دیکھیں چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے آٹا اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے دیکھیں دو تیار ہو چکی ہے اسی طرح سے تو اس میں میں اوئل لگا دوں گی اسے رائز ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی ایک گھنٹے کے لیے پتیلہ میں نے چھولے پر رکھ دیا ہے اور میں نے اس کی فلیم میڈیم کر دیا ہے تو اسے دس میٹ کے لیے جو ہے میں میڈیم فلیم پر کرم کرنا ہے اور آون بھی میں نے پری ہیٹ کرنے کے لیے لگ دیا ہے 200 پر دس میٹ پہ لے ہی ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور دیکھیں دو اچھی طرح سے رائز ہو چکی ہے تو اس کو پنچ کروں گی ساری ایڈ نکال لوں گی اس میں سے اس کو ایک بیڑے کی شکل دوں گی اب میں دیکھیں اس کو اب میں ایک دو نٹ کی شکل دوں گی اور اس طرح سے اس کو کٹ لوں گی اچھے طرح سے رول کرنا ہے اس کو برابر سے تک کہ جو ہم اس میں سے پیڑے نکال لیں تو وہ بلکل برابر کے ہوں دیکھیں یہ ایک سار ہو چکا ہے تو اس میں میں برابر کے پیڑے نکال لوں گی بے پیڑے پیڑے میں پیڑے 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 ہیں دیکھیں سارے پیڑے بن چکے ہیں ہلکہ سو اوی لگا دیا میں نے ان کے اوپر اور انہیں اپ ڈک دوں گی میں آدھے گھنٹے کے لیے دیکھیں سارے پیڑے رائز ہو چکے ہیں تو یہ دودھ ان کے پر میں برش کر دوں گی سارے پیڑے سارے پیڑے دودھ برش کر لیا ہے دیکھیں میں نے پتیلے میں رکھ دیا ہے اس کو اور میں نے اس کو کور کر دیا ہے اور فلیم بلکل میں نے اس کی تھوڑی سی لو کر دیا ہے دیکھیں 20 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ چولے والے ہمارے سارے بن جو ہیں وہ پک چکے ہیں تو میں ان کو کڑا کرنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور فلیم میں بلکل اس کا لو کر دوں گی تو اس کو ہم کڑا کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے اور اس نے اوان بیگ والے بھی دیکھیں ہمارے اچھتنا سے یہ کوک ہو چکے ہیں تو انہیں بھی میں کڑا کرنے کے لیے رکھ دوں گی اور اوان کا ٹیپریچر میں بلکل لو کر دوں گی تاکہ ہی چھتنا سے کڑا کر دوں گی تو آئے ان کو اب ایک گھنٹے بعد چیک کریں گے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے دیکھیں ساری جو ہی ایک گھنٹہ بھوٹی ہماری کڑا کرنے کے لیے چکے ہیں اوان والی بھی اور چھولے والی بھی تو اس سے ہم باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں اچھتنا سے ہی سب کڑا کرنے کے لیے چکے ہیں ہلکہ سے میں اس کو اوال کا برش کر دوں گی دیکھیں گھنٹہ بھوٹی ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ اوپر سے کتنی کرڑک ہے اور اندر سے جس طرح سے یہ سوفٹ ہوتی ہے یہ اسی طرح کی ہے بلکل بیکری سٹائل کے لگ ڈیوٹی تیار ہوئی ہے ضرور ٹرائے کیجئے اگر آپ کو میری ریسے بھی پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ